ملکس کے محافظ مسجد یقصہ کے محافظ اتنی تعداد میں کیسے پاکستان کی روڈوں پر نکل آئے ہیں اور حقیقتاً آج ہماری توقعات سے ہزاروں گنا زیادہ پاکستانی قوم نے پلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کی ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسماعیل حریہ صاحب کو جو فلسطین کی مضاہمتی تحریک کے سربراہ ہیں حماس کے سربراہ ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستانی قوم وہ ہے جن کے بڑوں نے سو سال انگریز کے خلاف جہاد کیا ہے اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ انقلابی ذہن کے لوگ ہیں اور یہ جہادی لوگ ہیں اور یہ کفر کے سامنے ٹٹ کر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اور یہ اپنے نظریے پر اپنی جان تک سے گزرنے والے لوگ ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم دم خم والی ہے میں نے کہا یہ قوم دم خم والی تھی لیکن اب بم خم والی بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے بدایران ہمارے ہاتھ فکر خالی ہیں لیکن ہمارے اندر جذبہ شوق شہادت اور منزل پر جانے کی تڑک جو ہمارے قافلہ سالاری استو مستیب امیر المجاہدین علامہ خادم صاحب عزبین عبر اللہ ورقضہ انہیں پیدا کر دیئے آج یہ انہیں کیا لگایا ہوا پودا ہے جس نے اس گئے گزرے دور میں بھی جب پاکستان کے اندر صرف اتنی بات سے ہو رہی ہے کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں فلسطینیوں کے لیے کیا کرنا چاہئے اور پاکستان کی ریاستی سطح پر ابھی تک ایک شپ جسے گاری جہاز دہا جاتا ہے وہ بھی اس کا بھی انتظام نہیں کیا گیا جس کے ذریعے فلسطینیوں کی امداد پہنچائی جائے اور عالمِ کفر خوش ہے کہ ہم نے پاکستانی قوم کو کرزوں کے نیچے دبا دیا ہم نے ان کو آئی ایم ایف کے نیچے دبا دیا ہم نے ان کو عالمی بینک کے نیچے دبا دیا ہے اب ان میں دم ہم نہیں ہے لیکن آج صبح سے ان کی نیندیں حرام ہیں کہ بھائی یہ قوم سی قوم ہے ہم نے ان کو کرزوں کے نیچے دبایا میگائی کے نیچے دبایا لیکن پھر بھی پیت المقدس کی حفاظت کے لیے آج لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد کی سڑکوں پر پھر موجود ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں بھیکت Eineapa اچھا بھیکت 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 موسیقی